بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے ہمائیو دلاور صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہم نے کوشش پڑی کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کریں ہمائیو دلاور سے کیونکہ یہ حق ہوتا ہے کہ جو ہر شخص کا اس کا ہمیں آئین ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائے کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا یہ میں نے کل بھی بات کی میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیر آئین اور قانونی طور پر اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا تو ادھر ایک دم پتا چلا کہ ہمائیو دلاور صاحب نے ادادلت کا لی اور مجھے طلب کر لیا توشہ خانہ کیس پہ نہ میرا وکیل نہ مجھے پتا کسی چیز کا اور اس کیس پہ پھر فرد جرم لگا دیا قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تو بتائے بغیر لگا دیا تو ہمیں تب ہی سمجھ آگئی کہ یہ ہمیں یہ انصاف نہیں ملے گا تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا اب میں بات کر رہا ہوں بارہ میں کو یہ تقریباً اب سمجھ لیں کہ تین مہینے گزرنے لگے تب سے اپلائی کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا میں نے سوال پینتیس سوال دیے گئے محرم کی تین چھوٹیاں تھی بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کو دھونا اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے یہ بیچا یہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو میں نے وہ سارے پینتیس کے پینتیس سوالوں کا جواب دیا اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری دو گواہ پیش کیے اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چالیس سال سے میرے اکاؤنٹ وہی فارم ہے میرے پاس جو پیسے آتے ہیں جو میرے خرچے ہوتے ہیں وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں وہی ویلس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کہ یہ چیزوں کے تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے اور وہ جو خاص طور پر ایک جگہ پر بات پھسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا تو یہ اکاؤنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسے بھی بڑھی کیونکہ فارم تو وہ بڑھتا ہے بہرحال ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ ایک گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گے تو چلو اب اکاؤنٹ نے ایک گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا اس کو وٹنس ختم کر دی اور بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گواہی دینی تھی انہی چیزوں کا اور جو میرا حق ہے ایک فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے مجھے اکیوز کرے مجھے موقع تو دے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹرائل ہی ہوتا ہے یہ آج کل عدالتوں کی چھوٹی ہیں چھوٹیوں کے اندر ڈے ٹوڈ ٹرائل ہو رہا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کونسی قیامت آگئی ہے وٹنسز آئے ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائے کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہو کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ آجائے یعنی اگر ہمیں ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائے کیا ہوا تو کم از کم فیصلہ تو کریں وہ کرتے بھی نہیں ہیں باہرہ وہاں بھی ان کو بھی بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورٹ پر مجھے کوئی اعتماد دی ہے جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے آپ سوچے کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پر اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا یعنی اصل میں تو ان کو الیگل کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے وقیروں کو مار کے وہ بچا رہا ہے ریجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے اور مجھے گزیٹ کے لے گئے وہاں سے اٹھ کی عدالت سے اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹیرین کیس تھا تین میمبر بینچ پہٹھا دو ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منٹینبلی کے کیس چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی وہ لٹکایا ہوا ہے وہاں اور ہمیں عظم سواتی کو بہت اعتراض آتے ہیں انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو یہ فیس بک پہ لیکن فیس بک نوے دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دی ہیں فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے آپ مربانی کر کے بتا دیں کہ نوے دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوست تھی وہ کون سی تھی کیونکہ نوے دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوست بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمائی دلاور کی پوست تھی اس پہ انہوں نے جو میرے جو جو ان کا میرے متعلق پوست کی ہوئی ہے وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی میچ فکس ہوا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ایمیل کریں اور ایک فیس بک کہیں کہ ہمیں نوے دن کا دے اس میں پڑا چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے یا نہیں دے سکتے میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ بڑی تیز سپیٹ سے چل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی جو میرا رائٹ ہے بسی چیز یہ یہ جو انہوں نے دو بلز اسیمولی میں لے کے آئیں بڑی تیزی سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دیا ایک گھنٹے کے اندر کچھ پندرہ نئی لیجسٹیشن لے آئے وہ گورنمنٹ جو جا رہی ہے پندرہ لیجسٹیشن آٹھ رہ سلوک بیٹھے ہوئے تھے اسیمولی میں جمہوریت کا مزاق وڑا ہے نہ وہ بل پڑے گئے ہیں نہ کچھ ہے جلدی جلدی سے اور سارا بل کے پیچھے بدیتی ہے اور یہ جو دو بلز انٹڈیوز کی ہے سیکرسی ایکٹ اور پروینشن اف ایک ایکسٹریم وایلنس ایکٹ یعنی یہ جو دو بل ہیں یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں یہ تو سٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کے تو کانون بنتے تھے یا ناٹسی جرونی میں بنتے تھے لیکن یہ کسی ازاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایس ایجنسی فیصلہ کریں گی کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ رہنا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے پھر سیکریس ہی ہے ایک اور ایٹ لیا ہے کہ آپ کسی بھی ایٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہیں اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی سٹیٹ سے غداری کر دیں گے سڈیشن ہے وہ تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لوہ میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھے یہ تو بالکل ایک وہ مارشلہ اور میں مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی تو اگر الیکشن نہیں کروانے تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کنٹرول ہی کرنا پڑے گا تو انہی حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا اور مجھے جو خوف آ رہا ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختون خواہ ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کوئی اپنی الیکٹرڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جو جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صوبہ آہستہ آہستہ وہاں دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے لا کانونیت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ تو لوگوں کو پہلی نوجوان وہاں سارا قبائلی علاقے کا جس طرح کی تباہی مچی تھی جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے قبائلی علاقے میں ڈرون اٹیکس ہیں منٹری آپریشنز اوپر سے طالبان ایک طرف فوج دوسری طرف فوج تو وہ جو لوگوں سے ہوا جس طرح کی تباہی مچی وہاں تو وہ تو اسی سے ابھی نکل رہے ہیں تو اگر یہ اسی طرف چلا گیا پھر سے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے کیا ان کو اندازہ ہے کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر کس طرح کا غصہ اٹھ رہا ہے کیا اندازہ ہے کہ جب وہ پولیس لائنز کے اندر جب سو پولیس والے شہید ہوئے تھے پتہ ہی نیچے سے کیا آوازیں آ رہی تھیں اور اب جو بجوڑ میں ہوا ہے اس کے اوپر سارے پختونخواہ کے اندر کس طرح کا غصہ گیا ہے کیا کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر غصہ ہے یہ تب نکلتا ہے جب الیکشنز کرواتے ہیں الیکشنز میں لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے اور پھر ایک جب آجاتی ہے استقام آجاتا ہے ملک میں تو یہ جو دوسری طرف ابھی کوششیں ہو رہی ہیں جو لوگ اس ملک میں جن کا ارڈینہ مرنا ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے جو بارہ لاکھ یہاں سے پروفیشنلز چھوڑ کے گئے ہیں اور جا رہے ہیں آج ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کی امید چلی جائے تو جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بغیر ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ چلانی ہے اور لوگوں کو کنٹرولڈ کر کے چلانا ہے میں یہ اپنے تجربے سے ایک تاریخ کا ایک طالب ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں ایک زیرو سے ایک پارٹی آج سب سے بڑی ما شاء اللہ پاکستان کی پارٹی ہے جو میرا تجربہ عوام کا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو کنٹرول کر لیں گے وہ سمجھتے نہیں ہیں عوام کی سوچ نہیں سمجھتے نہ وہ تاریخ جانتے ہیں نہ وہ پولٹک سمجھتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرناک اندھیرے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں